بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ کلیجی کے سالن کے ریسپی شیئر کریں گے جو بہت ٹیسٹی بنے گی بہت مزیدار ساتھی اس میں کوئی سمیل بھی نہیں ہوگی اور کھانے میں بلکل یہ سوفٹ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی سوفٹ ہے تو زیادہ تر لوگ کی یہ پرابلم ہے کہ کلیجی کا سالن جب بنتا ہے تو اس میں سمیل رہ جاتی ہے تو لوگ اکثر کلیجی بھنیوی یا سوکھی ہی بناتے ہیں لیکن آپ اس طریقے سے بنائی جسے میں نے بنایا ہے تو آپ کے کلیجی کے سالن بہت ہی لذیذ بنے گا بہت ہی مزیدار اور خوشبہ دار بنے گا تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل پر پہلی بارا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسپیز کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے اور یہاں پہ ہم نے کلیجی لیا ہے ایک کلو اس کو ہم نے وینیگر والے پانی کے ساتھ چار سے پانچ بار اچھے سے واش کر لیا ہے اب اس کو ہم نے ایک پین میں ایٹ کر دیا ہے کلیجی کی پیسز ہم نے میڈیم سائسی کاٹی ہے نہ بہت بڑی ہے نہ بہت چھوٹی ہے اس میں ہم نے پانی ایٹ کر دیا اتنا ہے کہ کلیجی جو ہے اچھی طرح سے ڈیپ ہو جائے اب اس میں ہم نے ون ٹی سپون نمک ایٹ کر دینا ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی ایٹ کر دیں گے اور ایک نیبو کے چاٹ رکڑے ہم نے کیا اس کا جوس نکال کے نیبو کے چھل کے ساتھ اس میں ایٹ کر دیں گے لیمن کے ساتھ جب ہم کلیجی کو عبالتے ہیں تو کلیجی بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اور ساری اس میل اس کی مر جاتی ہے تو ڈھک کر اس کا اچھا سا بائل آنا دیں گے ہیٹ کو میڈیم رکھیں گے تو تین چار منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ایک بائل آنے لگا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس طرح سے جو یہ اس پہ جھاگ اور ایک میل سا بن رہا ہے اسے ہم نے سپون کی ہلپ سے پورا نکال دینا ہے یہ کلیجی کا جو بلڈ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ پورا گندگی نکلتی ہے یہی چیزیں ہیں جو کلیجی کو ہارڈ بنا دیتی ہیں تو یہ پورا جب تک یہ آتا رہے گا تھوڑے تھوڑے دیر میں یہ پورا ہم نے کلین کر دینا ہے لیمن وغیرہ ڈالنے سے یہ اس کی کلیننگ بہت اچھی ہو جاتی ہے کلیجی کی اور کلیجی جب بنتی ہے تو وہ بہت ہی سوفٹ بنتی ہے اس کا پورا بلڈ اس طرح سے اوپر آ جاتا ہے اور اندر سے کلیجی بلکل کلین ہو جاتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ساری گندگی نکل گئی ہے پانی اب اوپر سے کوئی بھی جھاگ گندگی میل نہیں دکھ رہی ہے تو ڈھک کے اسے لو ہیٹ پہ دس سے بارہ منٹ کے لیے پکا لیں گے تو دس سے بارہ منٹ لو ہیٹ پہ ہم نے کلیجی کو پکا لیا ہے اب کھول کے سب سے پہلے کلیجی کو چیک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کلیجی بلکل نرم ہو چکی ہے ہلکا سا ٹچ کرنے پہ یہ بلکل ٹکڑے ہو رہی ہے آرام سے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک سٹینر لینا ہے اس سے چھان لینا ہے جو بھی پانی ہے اس کا ہم نے رومو کر دینا ہے اس کے نیبو کے پیسز وغیرہ ایسا پھٹا دینا ہے اور ٹائپ کے نیچے کلیجی کو اچھی طرح سے سا پانی سے واش کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اکڑائی لیا اور اس میں ستر سے اسی ایمل تک مسٹرڈ آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے جنگہ پہ آپ کوئی بھی جو بھی ککنگ آئل یوز کرتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں آئل جب اچھا سے گرم ہو گیا ہے تو ایک بڑے سائز کی سلائز کا ٹی بھی پیاز ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اور آپ اسے گولڈن کلر کی ہو جانے در فرائی کر لیں گے لگتار چلائیں گے تاکہ پیاز زیادہ اوورکک نہ ہو یعنی کی جلے نہیں اور پیاز اب ہلکی سی فرائی ہو گئی تو اس میں ہم کچھ ثابت مسائلہ ایٹ کر دیں گے تھوڑے سے یہ مسائلہ ہم نے اس کے اسکرین بھی بھی مینشن کر دیا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ایک تسپتہ ایٹ کر دیں گے اور کوارٹر چنبا جس میں ہم اجوائن ایٹ کر دیں گے اجوائن حازم ہوتی ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے تو کلیجی تھوڑی ہارڈ ہوتی اس لیے اس میں اجوائن کا یوز ہوتا ہے سارن میں لیکن اگر آپ کو اس کا فلیور پسند نہیں ہے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم نے یہ بائل کی ہوئی کلیجی ایٹ کر دیں گے اور دو میرٹ اچھے سے آئل میں فرائی کر لیں گے ہیٹ کو میڈیو رکھیں گے اس میں جو بھی بچی کچھ اسمیل ہوگی اس طرح سے آئل میں فرائی کرنے سے کلیجی بہت ہی خوشبودار ہو جائے گی اور اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ون ٹی اسپون ریڈ چری پاورڈر کوارٹر ٹی اسپون حلدی پاورڈر ٹو ٹی اسپون دھنیا پاورڈر اور ایٹ کریں گے تقریباً دو ٹیبل اسپون ادرک لیسون کا پیسٹ اچھی طرح سے ملا دیں گے ہیٹ کو یہاں پہ میڈیو رکھیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے دو میڈیو سائز کی پیاز کا پیسٹ اب ہم اسے بھونیں گے اچھی طرح جب تک کی پیاز اور دکلے سون کا پیسٹ سارے مسالے اچھی طرح سے آئل نہیں چھوڑتے تھے اور پانی پوری طرح سے خوشب نہیں ہو جاتا اور کریجی کے ساتھ سارے مسالے دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے بھون گیا ہے آئل بالکل الگ ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم نے ون ٹی اسپون کشمیری ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کرنا ہے صرف اچھی اس کی رنگت کے لیے اور چاہ ٹی بر اسپون ہم نے اس میں دہی ایٹ کرنا ہے اب دہی کے ساتھ بھی آدھا سے ایک منٹ ہم نے اسے بھون لینا ہے میڈیم ہیٹ پر اور یہاں پہ دے سکتے ہیں دہی کے بعد بھی ہم نے اسے بھوننا ہے اتنا کی تھوڑا تھوڑا سا آئل الگ ہونے لگا ہے اور اب اس میں ہم نے نمک ایٹ کر دینا ہے گریوی کے ساتھ سے تو یہاں پہ ہم نے ون ٹی اسپون نمک ایٹ کر دیا اور اب اس میں ہم گریوی لگائیں گے تو پانی تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ لگانا ہے یا پھر اپنے چوئس کے ساپ سے آپ دو کپ ڈھائی کپ بھی لگا سکتے ہیں جیسی آپ کی ضرورت ہو جیسی آپ کی چوئس ہے تو یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ کپ پانی ہم نے اس پہ ایٹ کر دیا ہے اب اچھا سا ایک بوائلانے کے بعد ہم نے اسے ڈھک کر لو ہیٹ پہ پکا لینا ہے پانس سے سات منٹ تاکہ جو پانی ہم نے ایٹ کیا اس کا کچھاپن ختم ہو جائے تو اچھا سا ایک بوائلانے کے بعد ہم نے اسے ڈھک کر لو ہیٹ پہ دس منٹ پکا لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کلیجی کا ساران اچھے سے پک چکا ہے اب اس میں ہم کسوری میتھی اوپر سے ایٹ کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے دو ٹیبل سپن کسوری میتھی لیا ہے جسے ہلکا سا سیکھ کے بہت ہی ہلکا سا ہم نے اسے کرش کر لیا ہے کسوری بیٹیس میں زبا جاتی ہے اس کا فلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے اور تھوڑی سی ہم نے اس میں ہرہ دھنیا بھی ایٹ کر دیا اب ملا دیں گے اچھی طرح سے اور اب لاشٹ میں اوپر سے ہم اس پہ گرم مسالہ پاورڈر بھی ایٹ کریں گے قریب ہاف ٹیسپن اور ملا دیں گے ہیٹ کو یہاں پہ ہم نے آن کر لیا ہے لو ہیٹ پہ ہم اسے کچھ سیکنڈ کے لیے پکا لیں گے سب ہی چیزوں کو ہم نے چمچ سے اچھی طرح سے ملا دینا ہے اور چار پانچ ہری میچے ایٹ کر دیں گے فلیور کے لیے بس دو منٹ کے لیے سے ہم ڈھک کے پکا لیں گے تاکہ ساری چیزوں کا فلیور اچھا سی گریوی میں آ جائے تو بس دو منٹ پکا لینے کے بعد ہم نے کیس کو بند کر دیا تھا اور ڈھک کیوں ہی چھوڑ دیا تھا اور اب اس میں اوپر اچھا سا روگن بھی آگے ہے اور بہت ہی پرفیکٹسی بہت ہی ذائقہ در بہت ہی اچھی خوشبوش میں آ رہی ہے خسوری میتی کی اور راجوائن کی بہت ہی فلیور فل یہ بن کے تیارے ہمارا کلیجی کے سارے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے کلیجی بلکل سافٹ ہے ابھی بھی دیکھ سکتے آپ بلکل نرم ہے تو اس طرح سے آپ کلیجی کے سارے نگ پر ضرور ٹرائی کیجئے اور کسی بھی طرح کی روٹی کے ساتھ اسے آپ چاول کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بہت مزیک یہ ریسیپی ہے کبھی نہیں بنایا اس طرح سے تو ضرور بنائیں ایک بار اور اپنا فیڈبیک بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسیپی اس کے اپلیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ